ابھی کچھ عرصہ پہلے تک لاہور کے مارڈل ٹاؤن کے گھر میں ایک بزرگ خاتون زندہ تھی جن کے بارے میں پتا چلا کہ ہر یومِ آزادی پر ان کی حالت غیر ہو جاتی ہے آزادی کے وقت انہوں نے جو ظلم و ستم دیکھے ان کی یاد سے وہ بحال ہو جاتی ہیں ان پر غشی تاری ہو جاتی ہے اور خاص طور پر جب وہ منچلوں کو یومِ آزادی پر اوٹ پٹانگ حرکتیں اور آوارہ گردی کرتے دیکھتی تو رو رو کر کہتی کہ ہم نے ان کاموں کے لیے تو آزادی حاصل نہیں گی میری سارے پاکستانیوں سے یہ گزارش ہے کہ خدا کے لیے آزادی کو ایک اچھے طریقے سے منائیں آپ یومِ آزادی پر پودے بھی تو لگا سکتے ہیں یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے آپ گھر بیٹھ کر ایک اچھی کتاب بھی پڑھ سکتے ہیں اس سے آپ کے علمِ اضافہ ہوگا آپ فیصل وڑائچ کے یوٹیوب چینل دیکھو سنو جانو پر جا کر ہسٹری آف پاکستان کی اپیسوڈز دیکھ سکتے ہیں اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ سنتالیس سے لے کر آج تک پاکستان میں کیا ہوتا رہا ہم ٹی وی نے داستان کے نام سے تحریک پاکستان پر ایک بہت اچھا ڈراما بنایا آپ وہ ڈراما دیکھ سکتے ہیں آپ کوئی اور اچھی مووی دیکھ سکتے ہیں آپ گھر والوں کے ساتھ ایک دن گھر ہی میں پارٹی کر سکتے ہیں آپ چائے بنا کر پی سکتے ہیں آپ کچھ کر لیں لیکن باتہزیب بنے پاکستانی بنے یومِ آزادی مبارک ہو